اسلام علیکم ورحمت اللہ شادی حال نکاح اور ولیمے کی تقریب کے لیے رینڈ پہ لیے جاتا ہے اور نکاح ایک شرع حکم ہے مگر شادی حال کا مالک پھر بھی پیسے مانگتا ہے حج اور عمرہ ایک عبادت اور شرع حکم ہے مگر ائرلائن کمپنیز اور ٹریول ایجنسیز جو ہیں پھر بھی پیسے مانگتی ہیں اور لوگ انہیں پیسے دیتے ہیں خطنے کروانا ایک فطری اور شرع حکم ہے لیکن ڈاکٹر بھی اسے کرنے کے پیسے مانگتا ہے اور اسے پیسے دیے جاتے ہیں قربانی ایک شرع فریضہ ہے مگر قصائی اس کو کرنے کے پیسے مانگتا ہے اور اس کو بھی پیسے دیے جاتے ہیں تعلیم ایک شرع حکم ہے مگر ٹیچر پھر بھی پیسے مانگتا ہے اور اس کو پیسے دیے جاتے ہیں مسجد بنانا ایک نیکی کا کام ہے مگر مستری اور مزدور پھر بھی پیسے مانگتے ہیں اور ان کو پیسے دیے جاتے ہیں قرآن حدیث کی اشاعت ایک اہم فریضہ ہے دین کا مگر پبلیشئر اس کے قیمت مانگتا ہے تو اس کو بھی پیسے دیے جاتے ہیں ان سب کے باوجود لوگ ان کے نیتوں کے اوپر سوال کھڑے نہیں کرتے ان کے تقوی کے اوپر شک نہیں کرتے کوئی بھی شخص انہیں لالچی اور دنیا دار نہیں کہتا کوئی بھی شخص انہیں ضمیر فروش نہیں کہتا حالانکہ وہ اپنے جو ریٹ ہوتے ہیں وہ فکس کر لیتے ہیں اس کے باوجود بھی اس ریٹ کو فکس کرنا حرام نہیں کہا جاتا پر نماز پڑھانا خطبہ جمعہ یا ایدین کی نماز ہو یا تراوی ہو یا درس و تقریر ہو یہ سب بھی شرع حکم ہیں مگر 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 جب امام خطیب مدرس یا مقرر ہر طرف سے مجبور ہو کر اپنے دل و ضمیر پر پتھر رکھے اپنی تنخواہ میں اضافہ کا مطالبہ کر دیں یا تنخواہ تیہ کر لیں تو پھر اس کے نیت کے اوپر لوگ سوال کھڑے کرتے ہیں اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کو لالچی اور دنیا دار کہتے ہیں تو بس پھر وہ دنیا دار ہی بن جاتا ہے دین فروش ہی کہلائے جاتا ہے دنیا اس کو لالچی کہتی ہے تقوی سے خالی کہتی ہے اسلام کے شہزادوں اور میرے عزیزوں صرف علماء کرام اور ائماء مساجد کے ساتھ ہی ہمارا دھرہ میعار کیوں ہیں حالکہ مسجد خوبصورت ہو مزین ہو ہر سہولت اس کے اندر ہو اور اس کے اندر امام نہ ہو تو کیا وہ مسجد جو ہے اس مسجد کے اندر پڑے جانے والی نماز ستائیس نمازوں کے برابر ہوگی کیا اس نماز کا ثواب وہی ملے گا جو مسجد کے اندر تیہ کیا گیا ہے کہ مسجد کے اندر آؤ جس مقصد کے لیے بلائے جاتا ہے اس وہ مسجد کیا اصلاح کا مرکز بن سکتی ہے کیا وہ تربیتگاہ کہلوائے جانے کے لائق بن سکتی ہے لوگ اس سے دین سیکھ سکتے ہیں ہرگز نہیں امام کے بغیر مسجد میں بھی پڑی ہوئی نماز ایک ہی شمار ہوتی ہے مگر مسجد کچھی ہو کھجور کے پتوں سے بنی ہو اور امام و خطیب اس کے اندر موجود ہو امام کے ساتھ پڑی جائے ایک نماز تو وہ ستائیس نمازوں کے برابر مانی جاتی ہے اور اس کا عجر و ثواب ستائیس نمازوں کے برابر دیے جاتا ہے وہ تربیتگاہ بھی بن جاتی ہے اگر امام و خطیب اس کے اندر ہو وہ دین کا مرکز بھی کہلوائی جاتی ہے وہ اسلامی تعلیمات کا سرچشمہ ہوتی ہے لیکن جناب پھر بھی کچھ لوگ کا یہ نظریہ ہے کہ مسجد کے اندر ٹائل لگوانا اس کے اندر ایسی لگوانا اس میں پتھر لگوا دینا اس کو پینٹ کرا دینا یہ صدقہ جاریہ ہے اس سے بھی بڑا یعنی امام و خطیب پر خرش کرنے سے بھی افضل صدقہ ہے کہ ٹائل لگوا دی جائیں پتھر لگوا دی جائیں تو کان کھول کر سنیے کہ یہ وہ عالی سوچ ہے وہ عالی سوچ ہے جس نے اسلام کو اس وقت بدنام کر رکھا اس لئے اپنے علماء اکرام اور اپنے عیمہ مساجد کی قدر کریں ان کی ضرورت کو پورا کریں اور ان کا خیال رکھیں ظاہر ہے کہ جو شخص اس دنیا کے امام کا یعنی اپنی مسجد کے امام کا خیال نہیں رکھ سکتا وہ امام مہدی کا ساتھ کیسے دے گا اور وہ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ کیسے دے گا اور انہیں کیسے پہچانے گا جبکہ اسے قدر و قیمت اپنے محلے کی مسجد کی معلوم نہیں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں گڑتا تو اپنے عامال کو صدھا رہے ہیں اپنے نیتوں کو صدھا رہے ہیں اور ان چیزوں کے اوپر غور کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہم کیا کچھ عامال کر رہے ہیں اور ان عامال کا ہمیں کیا بدلہ ملنے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح صحیح طور پر دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیں اس ویڈیو کو زیادہ سادہ شیئر کریں تاکہ لوگ کے اندر بیداری پیدا ہو اور وہ اپنے محلے کا جو نظام اللہ سبحانہ و تعالی نے اور اس شریعت نے اور اسلام نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ پہلے محلے کا نظام درست ہو پھر اس کے بعد شہر کا نظام درست ہو جامعہ مسجد کے ذریعے تو اس نظام کو بہتر کرنے کے لیے ان چیزوں کا سوچنا سمجھنا اور اس کو پر عمل کرنا ضروری ہے لہذا اس ویڈیو کو زیادہ سادہ شیئر کریں آپ کی اس مطالق کیا رائے ہے وہ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ